پہلا سلاتین پہلا باب اور دعوت بادشاہ بڑھا اور کوہن سال ہوا اور وہ اسے کپڑے اڑھاتے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا سو اس کے خادموں نے اس سے کہا کہ ہمارے مالک بادشاہ کے لیے ایک جوان کمواری ڈھونڈی جائے جو بادشاہ کے حضور کھڑی رہے اور اس کی خبرگیری کیا کرے اور تیرے پہلو میں لیٹ رہا کرے تاکہ ہمارے مالک بادشاہ کو گرمی پہنچے چنانچہ انہوں نے اسرائیل کی ساری مملکت میں ایک خوبصورت لڑکی تلاش کرتے کرتے شونمیت ابھی شاگ کو پایا اور اسے بادشاہ کے پاس لائے اور وہ لڑکی بہت شکیل تھی سو وہ بادشاہ کی خبرگیری اور اس کی خدمت کرنے لگی لیکن بادشاہ اس سے واقف نہ ہوا تب حجیت کے بیٹے عدنویا نے سر اٹھایا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں گا اور اپنے لیے رت اور سوار اور پچاس آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑیں تیار کیے اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزردہ نہیں کیا کہ تُو نے یہ کیوں کیا ہے اور وہ بہت خوبصورت بھی تھا اور ابھی سلوم کے بعد پیدا ہوا تھا اور اس نے زرویہ کے بیٹے یعاب اور ابھی یاتر کاہن سے گفتگو کی اور یہ دونوں عدنویا کے پیرو ہو کر اس کی مدد کرنے لگے لیکن صدوق کاہن اور یدیوہ کے بیٹے بنایا اور ناتن نبی اور سمہ اور رئی اور داؤد کے بہادر لوگوں نے عدنویا کا ساتھ نہ دیا اور عدنویا نے بھیڑے اور بیل اور موٹے موٹے جانور زلحت کے پتھر کے پاس جو این راجل کے برابر ہے زبا کیے اور اپنے سب بھائیوں یعنی بادشاہ کے بیٹوں کی اور سب یہودہ کے لوگوں کی جو بادشاہ کے ملازم تھے دعوت کی پر ناتن نبی اور بنایا اور بہادر لوگوں اور اپنے بھائی سلیمان کو نہ بلائیا تب ناتن نے سلیمان کی ماں بیت سبا سے کہا کیا تُو نے نہیں سنا کہ حجیت کا بیٹا عدنویا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور ہمارے مالک داؤد کو یہ معلوم نہیں اب تُو آ کہ میں تجھے سلا دوں تاکہ تُو اپنی اور اپنے بیٹے سلیمان کی جان بچا سکے تُو داؤد بادشاہ کے حضور جا کر اس سے کہے اے میرے مالک اے بادشاہ بادشاہ کیا تُو نے اپنی لونڈی سے قسم کھا کر نہیں کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا پس عدنویا کیوں بادشاہی کرتا ہے اور دیکھ تُو بادشاہ سے بات کرتی ہی ہوگی کہ میں بھی تیرے بعد آ پہنچوں گا اور تیری باتوں کی تصدیق کروں گا سو بیٹھ سبہ اندر کوٹڑی میں بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ بہت بڑھا تھا اور شنمیت ابھی شاگ بادشاہ کی خدمت کرتی تھی اور بیٹھ سبہ نے جھک کر بادشاہ کو سجدہ کیا بادشاہ نے کہا تُو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا اے میرے مالک تُو نے خداوند اپنے خدا کی قسم کھا کر اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا پر دیکھ اب تو ادنویا بادشاہ بان بیٹھا ہے اور اے میرے مالک بادشاہ تُجھ کو اس کی خبر نہیں اور اس نے بہت سے بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں زبا کی ہیں اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور ابیاتر کاہن اور لشکر کے سردار یواب کی دعوت کی ہے پر تیرے بندہ سلیمان کو اس نے نہیں بلایا لیکن اے میرے مالک سارے اسرائیل کی نگاہ تجھ پر ہے تاکہ تُو ان کو بتائے کہ میرے مالک بادشاہ کے تخت پر کون اس کے بعد بیٹھے گا ورنہ یہ ہوگا کہ جب میرا مالک بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں اور میرا بیٹا سلیمان دونوں قصور وار ٹھہریں گے وہ ہنوز بادشاہ سے بات کر رہی تھی کہ ناتن نبی آ گیا اور انہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ دیکھ ناتن نبی حاضر ہے اور جب وہ بادشاہ کے حضور آیا تو اس نے موں کے بل گر کر بادشاہ کو سجدہ کیا اور ناتن کہنے لگا اے میرے مالک بادشاہ کیا تُو نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ادنویا بادشاہ ہو اور وہی میرے تخت پر بیٹھے کیونکہ اس نے آج جا کر بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں کسرت سے زبا کی ہیں اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور لشکر کے سرداروں اور ابیاتر کاہن کی دعوت کی ہے اور دیکھ وہ اس کے حضور کھا پی رہے ہیں اور کہتے ہیں ادنویا بادشاہ جیتا رہے پر مجھے تیرے خادم کو اور صدوق کاہن اور یہو یدہ کے بیٹے بنایا اور تیرے خادم سلمان کو اس نے نہیں بلایا کیا یہ بات میرے مالک بادشاہ کی طرف سے ہے اور تُو نے اپنے خادموں کو بتایا بھی نہیں کہ میرے مالک بادشاہ کے بعد اس کے تخت پر کون بیٹھے گا تب دعوت بادشاہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ بیٹ سبا کو میرے پاس بلاؤ سو وہ بادشاہ کے حضور آئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ خداون کی حیات کی قسم دی کہ سچ مچ جیسی میں نے خداون اسرائیل کے خدا کی قسم تجھ سے کھائی اور کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلمان میرے بعد بادشاہ ہوگا اور وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا تب بیت سبا زمین پر موک بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا کہ میرا مالک داؤد بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے اور داؤد بادشاہ نے فرمایا کہ صدوق کاہن اور نات نبی اور یہو ید کے بیٹے بنایا کو میرے پاس لاؤ سو وہ بادشاہ کے حضور آئے بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جہون کو لے جاؤ اور وہاں صدوق کاہن اور نات نبی اسے مسا کریں کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور تم نرسنگہ پھونکنا اور کہنا کہ سلمان بادشاہ جیتا رہے پھر تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا اور وہ آ کر میرے تخت پر بیٹھے کیونکہ وہی میری جگہ بادشاہ ہوگا اور میں نے اسے مقرر کیا کہ وہ اسرائیل اور یہودہ کا حاکم ہو تب یہود یدہ کے بیٹے بنایا نے بادشاہ کے جواب میں کہا آمین خداون میرے مالک بادشاہ کا خدا بھی ایسا ہی کہے جیسے خداون میرے مالک بادشاہ کے ساتھ رہا ویسا ہی وہ سلمان کے ساتھ رہے اور اس کے تخت کو میرے مالک دعود بادشاہ کے تخت سے بڑا بنائے پس صدوق کاہن اور نات نبی اور بنایا اور کریتی اور فلیتی گئے اور سلمان کو دعود بادشاہ کے خچر پر سوار کر آیا اور اسے جہون پر لائے اور صدوق کاہن نے خیمہ سے تیل کا سینگ لیا اور سلمان کو مسا کیا اور انہوں نے نرسنگ پھونکا اور سب لوگوں نے کہا سلمان بادشاہ جیتا رہے اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے بانسلیاں بجائیں اور بڑی خوشی منائی ایسا کہ زمین ان کے شورو غل سے گونج اٹھی اور ادنویا اور اس کے سب مہمان جو اس کے ساتھ تھے کھا ہی چکے تھے کہ انہوں نے یہ سنا اور جب یعاب کو نرسنگے کی آواز سنائی دی تو اس نے کہا کہ شہر میں یہ ہنگامہ اور شور کیوں مچ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ابیاتر کاہن کا بیٹا یونتن آیا اور ادنویا نے اس سے کہا بھی ترہ کیونکہ تُو لائق شخص ہے اور اچھی خبر لائیا ہوگا یونتن نے ادنویا کو جواب دیا کہ واقعی ہمارے مالک دعود بادشاہ نے سلمان کو بادشاہ بنا دیا ہے اور بادشاہ نے صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہو ید کے بیٹے بنایا اور کریتیوں اور بھیجا سو انہوں نے بادشاہ کے خچر پر اسے سوار کر آیا اور صدوق کاہن اور ناتن نبی نے جہون پر اس کو مسا کر کے بادشا بنایا ہے سو وہ وہی سے خوشی کرتے آئے ہیں ایسا کہ شہر گونج گیا وہ شور جو تم نے سنا یہی ہے اور سلمان تخت سلطنت پر بھی بیٹھ گیا ہے ما سو اس کے بادشاہ کے ملازم ہمارے مالک دعود بادشاہ کو مبارک باد دینے آئے اور کہنے لگے کہ تیرا خدا سلمان کے نام کو تیرے نام سے زیادہ ممتاز کرے اور اس کے تخت کو تیرے تخت سے بڑا بنائے اور بادشاہ اپنے بستر پر سرنگو ہو گیا اور بادشاہ نے بھی یوں فرمایا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے ایک وارس بکشا کہ وہ میری ہی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے آج میرے تخت پر بیٹھے پھر تو ادنویہ کے سب مہمان در گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر ایک نے اپنا راستہ لیا اور ادنویہ سلمان کے سبب سے در کے مارے اٹھا اور جا کر مذبعہ کے سینگ پکڑ لیے اور سلمان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھ ادنویہ سلمان بادشاہ سے ڈرتا ہے کیونکہ اس نے مذبعہ کے سینگ پکڑ رکھے ہیں اور کہتا ہے کہ سلمان بادشاہ آج کے دن مجھ سے قسم کھائے کہ وہ اپنے خادم کو تلوار سے قتل نہیں کرے گا سلمان نے کہا اگر وہ اپنے کو لائق ثابت کرے تو اس کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرے گا پر اگر اس میں شرارت پائی جائے گی تو وہ مالا جائے گا سو سلمان بادشاہ نے لوگ بھیجے اور وہ اسے مذبعہ پر سے اتار لائے اس نے آ کر سلمان بادشاہ کو سجدہ کیا اور سلمان نے اس سے کہا اپنے گھر جا